السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خب افیشل اور میں ہوں آپ سب کا دوست کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خب افیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرما لیں کیونکہ ہمارے وظائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے اور ایک اور چیزے از کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اگر آپ ہم سے کسی بھی مسئلہ کے متعلق جسمانی ہو یا روحانی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے موبائل نمبر 03345281186 پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں 0334-5181-186 0334-5281-186 پاکستان سے باہر ملکوں سے رابطہ کرنے والے پلاس نائن ٹو کنٹری کو لگائیں گے پاکستان سے 0334 ملا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پر رابطہ کریں گے تو ہم سے رابطہ فوری ہو جائے گا فوری آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا آئیے اب آج کی عمل کی طرح بڑھتے ہیں موزد سامین اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے یوں کہا جائے کہ ہر پریشانی کا حل ہر مصیبت تنگی تکلیف کا حل قرآن پاک میں موجود ہے تو یہ غلط نہ ہوگا انسان کی زندگی میں جتنے بھی عوامر ہیں جتنی بھی پریشانیاں تنگیاں ہیں ان سب میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اس کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے سکون کا پریشانیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے کوئی انسان پریشان ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی تکلیف کو پریشانی کو مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں کوئی انسان مصیبت میں ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں بزرگوں نے بہت سارے مواقع پر قرآن پاک کی آیات کے تجربے کیے ہیں اور بعض قرآن پاک کی آیات بعض عوامل کے ساتھ بہت مخصوص ہیں جیسا کہ سور فاتحہ ہے سور فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے اور سب سے زیادہ جو اس کے تجربات ہیں وہ بیماری کے حوالے سے ہیں بڑی سے بڑی اور خطرناک سے خطرناک بیماری کیوں نہ ہو اللہ رب العزت سور فاتحہ کی برکت سے اس کو ختم فرما دیتے ہیں کینسر کے مریضوں تک کا علاج سور فاتحہ سے کیا گیا ہے بڑے بڑے خطرناک امراض ٹی بی ہے پولیو ہے کسی بھی قسم کے امراض کے لئے سور فاتحہ کا عمل انتہائی مجرب ہے اور اس عمل کی ایک خاص ترتیب ہے جو بڑوں سے اجازت چلتے ہی آ رہی ہے اور وہ اجازت بھی میں انشاءاللہ آپ سب کو دوں گا اور وہ عمل بھی میں انشاءاللہ آپ سب کو بتاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سور فاتحہ کے اور بھی بہت سارے موجزات ہیں جن کے متعلق آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا آئیے آپ کو سور فاتحہ کی مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھے اچھے وظائف ملتے رہیں اور آپ کی آخرت کی طرف رہنمائی ہوتی رہے میں پھر ایک دفعہ سب سامعین ناظرین سے ارز کروں گا میں ہر ویڈیو میں ارز کر رہا ہوں اور ضرورت ہے اس بات کو ہر ویڈیو میں کیا جائے کہ عامل حضرات کے ہاتھوں لٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں کتنے لوگ ہیں ان عامل حضرات کے ہاتھوں بندش کے نام پر بلیک میجک کے نام پر اور نظرِ بد کے نام پر لٹ رہے ہیں اور جتنا ان کا بس چلتا ہے وہ آپ سے لیتے ہیں معزز سامعین دنیا کا کوئی انسان آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا آپ ایک بات سوچئے تو سہی اللہ رب العزت نے چاہا ہے تو آپ پر بندش ہوئی ہے اللہ رب العزت نے چاہا ہے تو آپ پر نظرِ بد لگی ہے اللہ نے چاہا ہے تو آپ کے مسائل بڑے ہیں اللہ نے چاہا ہے تو کاروبار میں بندش ہے رشتہ نہیں آرہے اللہ رب العزت نہ چاہے ساری دنیا کے انسان مل کر چاہ لیں تو کیا ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں اللہ رب العزت نے چاہا ہے تو پھر ہوا ہے اللہ کی چاہت کے بغیر اللہ رب العزت کے عمر کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو جب اللہ رب العزت کے حکم سے یہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی میرے کون سے ایسے عامال تھے میرے کون سے ایسے گناہ تھے جن کی وجہ سے میں اس مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں اور ہم پر آزمائش آ رہی ہے جس طرح ہمارے عامال ہیں یہ آزمائش تو بڑی دور کی بات تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو ہر حال میں آزماتے ہیں حدیثِ قدسی کا مفہوم ہے میں اپنے بندے کے لئے حبیب بھی ہوں طبیب بھی ہوں میری مان کر چلتا ہے تو اس کا حبیب ہوں اور اگر میری نافرمانی کرتا ہے تو اس کا طبیب ہوں پھر چھوٹی چھوٹی بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں دیکھ کر میں اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہوں رب تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے لیکن اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے آفیت والا معاملہ فرمائے ہم مشکل وقت میں بھی رب تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف جانے ہیں گزشتہ دن مجھے ایک میسج آیا ایک بچی نے میسج کیا کہ جی میں فلان صاحب کے پاس گئی تھی میں نے ان سے دم کروایا میرے مسئلے حل ہو گئے ہیں آپ کوئی بھی بندہ اگر پوچھے آپ ان کا ضرور بتائی تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگوں کا اللہ رب العزت سے یقین ہٹا کر اس بندے پر یقین بنانا چاہتی ہو شفاہ اللہ رب العزت نے دینی ہے وہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے لیکن یقین تو اللہ رب العزت کی طرف کہنے ہی نہیں نہیں جی اللہ ہی کرتے ہیں لیکن وہ ذریعہ ہیں میں نے یہ ارس کیا میں نے کہا آئندہ اگر آپ کے اوپر مسئبت تنگی پریشانی آئی اور آپ نماز کی طرف بڑھنے کی بجائے نوافل پڑھ کے اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کی بجائے اگر اسی کے پاس زوڑے جاؤگے تو وہ چھوٹا ہدا ہے اب آپ کا اسباب کو اختیار ضرور کریں میڈیسن بیماری کے لئے استعمال کریں لیکن یقین ہمارا اللہ رب العزت پر ہو میڈیسن استعمال کریں سنت کی نیت سے استعمال کریں سات دو نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے صحت کی دعا بھی کریں لیکن آج مسلمان پریشانی میں اور دکھ تکلیف میں لوگوں کی طرف باغتا ہے اللہ کی طرف نہیں باغتا اور اسی وجہ سے زلیل ہو رہا ہے میں نے چینجو لائف کے کورس کی ایک ترتیب بنائی ہے اس کورس میں اللہ رب العزت سے مانگنے کی بڑی عجیب ترتیب ہے اور عجیب ہی اس کورس کا مزہ ہے جو اس کورس کو کرنا چاہے مجھ سے وٹسا پر رابطہ کر سکتا ہے میرا موبائل نمبر شروع میں دیا گیا ہے اگر آپ آن لائن کرنا چاہیں تو میری گزشتہ ویڈیو ایک دن پہلے کی ویڈیو میں میں نے مستقل ایک کورس کی پوری ترتیب بھی عرض کر دی گئی آپ مسنون دعائے اور مسنون اذکار کی پیڈیا مجھ سے حاصل کرنا چاہیں وٹسا پر لے سکتے ہیں اس کورس کو ضرور سٹارٹ کی تھی یہ کورس کر کے آپ کو اللہ رب العزت کی محبت ملے گی اللہ رب العزت کا تعلق ملے گا یا جو سنسین ہیں اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی مجھ سے محبت فرمائیں میرے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے تو میں ہمارے حضرت بیز الفکار رحمہ نقشبندی دامت برکاتم العالیہ ان کی ایک کتاب ہے تابہ منزل صرف دیوانیں گے اس کتاب سے میں بقاعدہ یہ کورس کروا رہا ہوں جس کا نام ہم نے چینجور لائف رکھا ہے تو جو سنسین ہیں اللہ رب العزت کے قریب جانا چاہتے ہیں وہ میں سے کتاب بھی حاصل کر سکتے ہیں محبت سامین مقصود اللہ رب العزت کا تعلق ہے دنیا کی کوئی چیز مقصود نہیں ہم تو اس بات پر آپ سب کی شکر گزار ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو سنتے ہیں عامال کرتے ہیں رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑے بغیر مسائل حل ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے عاملوں کو اپنا پیسہ دینا چھوڑ دیں اپنا ایمان ضائع کرنا اور مال ضائع کرنا چھوڑ دیں جہاں جائیں گے وہ بندش بتائے گا کال جادو بتائے گا کہا جی ہم عمل کرتے ہیں کہا جی مسئلہ حل ہو گیا نہیں جی عمل چل رہا ہے ہو جائے گا ہو جائے گا بس اس طرح کرتے رہے انہوں نے مسئلہ حالی نہیں کرنا جو اپنا گزارہ کرنے کے لئے بھی آپ کے ٹکڑوں کے مختاج ہیں یہ مسئلہ حاک حل کریں گے کیوں اکھل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے آپ اور سوچتے کیوں نہیں دماغ سے خیر یہ اویرنے سرور رکھیں اپنی تصویر کسی کو نہ بیجیں والدہ کا نام یہ ہر ایرے گرے کو اس طرح نام نہیں دینا چاہیے سور فاتحہ کی طرف بڑھتے ہیں سور فاتحہ کو سر درد کے لئے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بڑھیں اول آخر دروشری پڑھ کر دم کریں تمام درد اور شکیقہ کے درد کے لئے مفید ہے صرف تین دن ایسا کریں انشاءاللہ رحمت ہوگی اگر کسی کو پیٹ میں درد ہے نمک پر دم کر کے سات مرتبہ پڑھ دیں درد والا مریض نمک کو تھوڑا تھوڑا چکھا کریں اگر کسی کو بخار ہے تو سات بار پانی پر دم کر کے پلائیں انشاءاللہ مفید ہوگا مسخرات کے لئے ایک تالیس بار بعد سنت فجر سنت جو فجر کی ہیں سنتیں ان کے بعد فرضوں سے پہلے اول آخر سات مرتبہ درود شریف پڑھیں درود مبارک پڑھیں اور سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور سات مرتبہ سور فاتحہ اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ لیجئے اول آخر سات مرتبہ درود ابراہیمی درمیان میں اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اور آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں تو گیارہ بار پڑھا کریں اور کام شروع کر لیا کریں اور مشکل کشائی کے لئے اکیس مرتبہ اس کو پڑھ کر پھر دعا کرنا بہت مجرب ہے اگر میان بیوی آپس میں محبت چاہتے ہیں تو اکیس بار کسی میٹھی چیز پر دم کر لیں اور چند دن تک دونوں کھایا کریں اور جس کو محبت ہے اور کسی دوسرے کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کے ساتین مرتبہ پڑھ کے دم کرتا رہیں اور اول آخر درودہ شریف پڑھ کر سور فاتحہ پڑھا کریں یہ ہر دکھ کی دعا ہے اور بسم اللہ پڑھنا نہ بھولئے گا انتہائی مجرب عامال ہیں اور یہ جو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ کا عمل ہے یہ آپ کسی بھی بیماری کیلئے کر سکتے ہیں اکتالیس دن تک کریں اکتالیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نہیں الحمدللہ کے ساتھ یہ عمل کریں اور بھڑے سے بڑا کوئی مریض ہو بیس اکتالیس دن سے زیادہ نہیں لگیں لیکن اکتالیس دن عمل پورا کریں بیس اکتالیس دن کے اندر اندر ہی آپ اس کے اثرات دیکھیں گے مذہب سامین میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میرے ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنے دوست کاشم محمود کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ